اگر سردی کے موسم میں بھی اپنے وزن کو کم کرنا چاہتے ہیں فروٹ بھی کھائیں اور ساتھ ساتھ اپنے وزن کو بھی کم کریں بہت ہی زبردست ریمیڈی ہے آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں سب خیریت سے ہوں گے عموماً سردی کے موسم میں لوہوں کا وزن بڑھنا شروع ہو جاتا ہے سردی کے موسم میں زیادہ چلتے پھٹتے نہیں ہیں کوئی بھی محنت مشکت والا کام نہیں کیا جاتا یا پسینہ نہیں آتا جس کی وجہ سے بہت زیادہ جسم بڑھ جاتا ہے موٹا ہو جاتا ہے بڑے ہوئے وزن کو کم کرنے کے لیے آپ اورنج کھائیں اورنج کے بعد آپ نے اورنج کے چھلکے کا استعمال کرنا ہے اپنے وزن کو کم کرنے کے لیے اب آپ سوچ رہے ہوں گے اورنج کے چھلکے کے ساتھ وزن کیسے کم کر سکتے ہیں تو میں آپ کو بتاتی ہوں وہ کیسے چینل پر نہیں ہے پہلی بار دیکھ رہے ہیں تو سبسکرائب کر لیں اور سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور دبا دیں تاکہ میری آنے والی ویڈیوز ہیں وہ آپ لوگوں سے مس نہ ہوں آج کی سپیشل ریمیڈی کے لیے ہمیں سب سے پہلے چاہیے اورنج پیل یہ مالٹے کا جو چھلکے ہیں نا یہ چاہیے ہمیں آپ کو پتا ہے یہ جو اوپر والی سکین ہوتی ہے نا یہ یہ باریک سے جسے ہم بال سے بولتے ہیں یہ بھی آپ کے وزن کو بہت زیادہ کم کرتے ہیں اگر آپ اورنج کھا رہے ہیں نا تو اس والے سکین کو آپ کبھی بھی ریموف نہ کیا کریں اچھا تو مالٹے کے چھلکے ہیں نا جو اس کا ہم نے نکالنا ہے پانی اس کو جیسے ہم دباتے ہیں نا یہ دیکھیں اس میں سے پانی نکلتا ہے اس میں پوٹیشیم پایا جاتا ہے کیلشیم سے بھرپور ہے یہ جو چھلکے ہیں نا یہ آپ کے وزن کو کم کرنے میں آپ کی ہیلپ کریں گے آپ نے کرنا یہ ہے کہ مالٹے کے چھلکوں کا پانی نکال لینا ہے آپ چاہے تو گرینڈر میں ڈال کے انہیں گرینڈ کریں تھوڑا سا پانی ڈال کے تو ان کا سارا جوس نکل آئے گا چھلکوں کا اب جو جوس نکلے گا نا اسے آپ نے سادہ پانی میں ڈال لینا ہے ایک گلاس پانی میں آپ نے ڈال لینا ہے تقریباً ایک چمچ ڈال لیں صبح شام آپ نے وہ سادہ پانی کا گلاس پینا ہے نیم گرم سا پینا ہے آپ نے تھنڈا نہیں پینا صبح شام آپ نے ایک گلاس پانی کا استعمال کرنا ہے تو مٹاپے سے آپ کی جان چھوٹ جائے گی تو فرینڈز یہ تھی میری آج کی زبردستی ریمیڈی امید کرتی ہوں یہ ریمیڈی آپ کے بہت کام آئے گی ویڈیو کو لائک اور دوسروں کے ساتھ شیئر ضرور کریں اور مجھے دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ